نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثہ تیس افراد جامحق ستر زخمی ہو گئے ہزارہ ایکسپریس کی دس بوگیاں پٹری سے اُتر گئیں مرنے والوں میں آٹھ خاتین اور تین بچے شامل حادثے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار شدید زخمی کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے مدد کا انتظار کرتے کرتے جان کی بازی ہار گئے چھبیس شدید زخمی افراد نواب شاہ کے اسپتال منتقل اٹھائیس لاشوں کی شناکت ہو گئی ٹنڈو آدم کی متاثرہ فیملی کو اپنے دو افراد کی تلاش حادثے کے پانچ گھنٹے بعد ایک بچی کو باحفاظت نکال لیا گیا مسافروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ٹرین حادثہ تخریب کاری یا فنی خرابی تحقیقات شروع ٹرین کے ڈرائیور راشد منحاس کا اتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا کہا کہ حادثے کے مقام پر ٹریک ٹھیک اور ٹرین کی نفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹا تھی حادثہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ ہو سکتا ہے اینی شاہد کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک پر ٹریک کا حادثہ بائیس بنا ادھر مفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کا تخریب کاری کا قدشہ بولے کہ لائن میں فالٹ بھی ہو سکتا ہے پہلے ریلیف آپریشن مقمل ہوگا پھر تحقیقات شروع ہوں گی ہمارے دو تین دن رہ گئے ڈر تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے ایسا ہی ہوا مشکل گھڑی میں پھر فوج مدد کو پہنچ گئی آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج آرینجرز کے جوانوں کی جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں زخمیوں کی اسپتال منتقلی میں فوجی جوان پیش پیش آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر بھی ریسکیو آپریشن میں شریک جی او سی ہیدر آباد میجر جنرل محمد حسین کا نواب شاہ میں پیپلز میڈیکل اسپتال کا دورہ زخمیوں کی آیادت کی بہترین علاج و مالجے کی یقین نہانی زخمیوں کی مالی مدد بھی کی نواب شاہ ریلوے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی مطالقہ حقام کو ریلوے سٹیشن کے قریب ہزارہ ایکسپریس ٹرین حادثے کی تحقیقات کی ہدایت ٹرین حادثے میں جامحق ہونے والے مسافروں کے لواہی کین سے اظہاریں افسوس کیا وزیراعظم مراد علی شاہ کا نواب شاہ کا دورہ اسپتال میں زخمیوں کی آیادت ریسکیو آپریشن کا معاینہ کریں گے شرجیل میمن کہتے ہیں کہ انسانی زندگیاں مچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا ملوچستان کے علاقے تربت میں علمناق واقعہ پکنک پرانے کے لیے جانے والی سات لڑکیاں کیچ ندی میں ڈوب کر جامحق ایک لڑکی رہاتے ہوئے ڈوبی باقی چھے بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی جامحق ہونے والی بچیوں کی عمرے بارہ سے سولہ سال ہے لاشے لوائکین کے حوالے کر دی گئی نو اگلز کو اسمبلی تحلیل کر دوں گا نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے اگلے وزیراعظم بنیں گے ملک کی تقدیر بدل دیں گے جلسے میں عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر دیکھ کر میری سولہ مہ کی تھکن اتر گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کھڑیا خاص قصور میں جلسے سے خطاب بولے کہ ساکم نصار اور سازشی ٹولے نے اقامے پر نواز شریف کو سزا دلوائی نواز شریف چھپا نہیں نہ سر پر ٹوپ پہنا سابق حکومت نے آئیم ایپ سے معاہدہ توڑا ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ پیدا ہوا ہم نے ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا چیئرمن پی ٹی آئی نے ملک کی خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا نگران وزیراعظم کا پندرہ اگز کو عہدے کا حلف اٹھانے کا امکان پنجاب حکومت کو شہباز شریف کا پندرہ اگز تک کا شریول موصول وزیراعظم شہباز شریف بہاول لگر چترال اہور اور دیگر ازلہ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاک کریں گے نگران سیٹ اپ کے حلف لینے تک شہباز شریف بطار وزیراعظم کام کرتے رہیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں بی کلاس مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب کی منظوری کے بعد تمام سہولیات پرہب چیئرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں ایک روز فیملی سے ملاقات کی اجازت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی نے صبح نماز ادا کی ناشتے میں ڈبل روٹی، فرائے اور ابلہ ہوا اڈا، مکھن اور چائے دی گئی جیل مینول کے مطابق تولیہ، ٹیشو پیپر، منرل وارٹر، تذبیح اور گھڑی دی گئی ائر کولر اور ائر کنڈیشن جیسی سہولیات عدالتی حکم سے مشروط ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی کا انتخابات بروقت کروانے کا مطالبہ سینیٹر جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نوے روز میں انتخابات شاید ملتوی ہو جائیں آئینی مدت سے انتخابات آگے جانا غیر آئینی ہوگا وزیر قانون عظم نزیر تارڈ نے جواب دیا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے مردم شماری کی منظوری اتفاق رائے سے دی گئی عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب اجلاس چیف الیکشن کمیشن کی زیر سدارت آج دو بجے ہوگا عام انتخابات کی تیاریوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ڈی آر او اور آر اوز کی تقرری سے مطالق بریفنگ دی جائے گی انتخابی میٹریل کی خریداری سمیت دیگر ایشیوز پر بریفنگ دی جائے گی ڈیجیٹل مردم شماری کے نظائش پر حکومتی سینیٹر کا واؤک آؤٹ جے ایو آئی کے سینیٹر قامران مرتضی قابل اچستان کی آبادی کم دکھانے پر اعتراض کہا کہ میرے صوبے کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی آبادی بڑھنے کے ساتھ میرے صوبے کی اسمبلی نشستوں میں اضافہ ہونا تھا ان سے ہماری سیٹیں بڑھنا برداشت نہیں ہوا پانچ سات سیٹیں بڑھ جاتیں تو کیا جاتا یہ سیٹیں بھی آپ کو ہی مبارک پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی سیاہ پٹی آبانکر سینیٹر جلاس میں شرکت سیف الابڑوں نے کہا کہ ایسی ترمیم کے بغیر یہ انتخابات میں جا ہی نہیں سکتے جس میں پی ٹی آئی پر پابندی نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے الیکشن میں جیت جائیں گے لیول پلینگ فیلڈ مل گئی اب تو الیکشن میں آ جائیں پشاور کی تحصیل مطرہ کا زمنی بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کے نام غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نام اللہ بیس ہزار تین سو تینتیس ووٹ لے کر جیت گئے جے یو آئی کے رفی علا کے تیرہ ہزار پانچ سو چونسٹھ ووٹ جماعت اسلامی کے افتخار احمد کو نو ہزار پانچ سو چھالیس سارپی پوس پارٹی کے امیدوار کو پانچ ہزار تین سو ستتر ووٹ ملے حویلیا تحصیل چیئرمن کے الیکشن میں آزاد امیدوار عزیر شیر خان کو برطری حاصل پی ٹی آئی کے افتخار خان اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے ملک تلہا تیسرے نمبر پر رہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا آرو آفس پر دھاوا توڑ پوڑ کی ریزلٹ ماننے سے انکار کرنے خصور میں تحریک انصاف کو بڑا دھجکہ نکعی برادران اور دیگر اہم شخصیات نے پی ٹی آئی چھوڑ دی سردار طالب نکعی اور آیاز نکعی کی جہانگیر ترین سے ملاقات استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان جہانگیر ترین نے نکعی برادران کو پارٹی کا مفلر پہنایا علیم خان کہتے ہیں کہ سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے یہ مقافات عمل ہے سب کو چور کہنے والا آج خود پکڑا گیا سابق حکومت کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو سالانہ اکتر عرب کا نقصان ہو رہا ہے پی آئی اے کی سات سو سنتالیس عرب کی لائیبیلٹی ہے پی آئی اے نے پی ایس او ایف وی او اور سیول لیویییشن کے پیسے بھی دینے ہیں اس سال ایک سو دس عرب کا نقصان متوقع ہے وزیر خزانہ اے ساگگار کا سینٹ میں اظہار ایک خیال کہا کہ پی آئی اے سے ایک بھی ملازم کو فارق نہیں کیا جائے گا سیولی ایفیشن کے حوالے سے چند قوانین پیش کیے گئے مضبط تبدیلیوں کے حوالے سے قانون پاس کر رہے ہیں تمام چیزوں کو مند نظر رکھ کر ہی فیصلہ کریں گے آج ایس ایلیکشن نہ لیا تو بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا اور سنگلاق پہاڑ آپ شاریں چشمیں سر سبز جنگلات سواد کی وادیے گوین جبا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھنڈے پانی کے چشموں نے نظاروں کو دل فرے بنا دیا سلاف سے متاثر ہونے والے پاوڈرز کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا موسیقی